السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں منیر الدین ہوں کا ڈیار بہار سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے آپ سے کیا مرنے والے کی اعلان مسجد کے مائک میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں مثلا کوئی اینی پوت ہو گیا ڈیٹ ہو گیا انتقال ہو گیا اور اس کا اعلان ہم مسجد کے مائک سے لوگوں کو معلوم کرانے کے لیے اعلان کرتے ہیں تو کیا جائز ہے یا نہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مسجد کے مائک سے کسی کی وفات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ میری معلومات کی حد تک قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی ممانیت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ایسا کوئی اعلان نہیں کر سکتے ہیں ایسی کوئی دلیل میرے سامنے نہیں اس لئے اعلان کر سکتے ہیں ایک جو وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمع کیا ہے کہ کوئی گن شدہ جانور ہے تو اس کا اعلان مسجد میں نہیں ہونا چاہیے تو گن شدہ جانور یا گن شدہ چیز کے بارے میں ہے انسان کے بارے میں نہیں ہے کو مذہب میں کرنی سکتے ہیں اور ایسے ہی جنازہ پڑھنے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے اعلان کرنا تو کر سکتے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کا اعلان کیا ایسے صحیح بخاری کے روایت تھے کہ ایک عورت کی وفات ہو گئی تھی تو اس کی پوشتاج بھی اللہ کے نمس میں مذہب میں کی تھی تو مذہب میں اعلان کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ مقصد کیا ہونا چیز کا مقصد یہی کہ لوگ جنازے میں شریک ہو جائے بس ایسے نہیں صرف اعلان کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا بلا وجہ جس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ تو ایک زمانہ جالیت کی نئی ہوا کرتی تھی وہ تو منع کیا اللہ کے نمس میں اللہ کے نمس میں اس وقت سے منع کیا کہ ایک آدمی فوت ہو جائے تو آپ کیا کریں آپ جگہ جگہ اس کی موت کا اعلان کرتے خیریں یا آپ اس کی تاریخ بیان کرتے خیریں جگہ جگہ یا نوحہ کریں ماتم کریں یہ سب چیزیں غلط ہیں بروک آگیا تو مقصد مسجد کے مائک سے اعلان کرنے کا مقصد کیا ہو مقصد صرف یہ ہو کہ لوگوں کو پتا چل جائے اور لوگ اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لئے تیار ہو جائیں آ جائیں تو کسی شخص کے جنازے میں شریک ہونا بہت اچھی بات ہے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر حق کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے تو اس مقصد کے حصول کے لئے اگر مسجد میں اعلان ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں قرآن محبوس نے اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے اعلان کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ موت کی خبر لوگوں کے سامنے دی ہے بلکہ مسجد ہی میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خاتون کا انتقال ہو گیا تھا تو اللہ کے رسم نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں وہ مسجد ہی میں کہاں بتایا کیوں ایسا نہیں کہ مسجد یہ باہر بتا سکتے مسجد نہیں بتا سکتے ایسا ہوتا تو اللہ کے سامنے کوئی تحدید کرتے کوئی حد بندی بتاتے لیکن آپ نے مسجد ہی میں کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں یعنی مسجد میں بتایا جا سکتا تھا تو مسجد میں بھی بتایا جا سکتا ہے ذکر کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور جو مسجد میں مائک لگا ہے تو اس سے بھی آپ اعلان کر سکتے اور ہمارے زمانے میں دیکھئے آج کل جو اعلان ہوتا ہے ایسا نہیں یہ کہ نماز کھڑی ہے اور اس وقت اعلان ہو رہا ہے کوئی نماز کی ٹائم نہیں کرتا ہے بلکہ نماز خاتم ہو جاتی ہے اور مسجد میں جو مائک لگا ہوا ہے اس کا صرف استعمال کیا جاتا ہے تو اگر اس کا خیر کے لئے اچھے کام کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اس چیز سے کوئی ممانیت نہیں ہے اور اصلا موت کا اعلان کرنا موت کی خبر دینا یہ اصلا جائز ہے اسا بھی نہیں کوئی ناجائز کام ہے یہ جائز کام ہے تو جب اصلا یہ جائز کام ہے تو یہ جائز کا مسجد سے بھی ہو سکتا ہے ہاں یہ بات نئی تک نہ پہنچنے پائے نئی ممنوع جو ہے تو اگر اس تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مسجد کے مائک سے کسی کی موت کا اعلان کہہ سکتا ہے امید ہے کہ آپ کے جانے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی